اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی دنیا کے سب سے امیر انسانوں کے بارے میں تو آپ یقیناً سبھی لوگ جانتے ہوں گے جو کہ ہیں ایمازون کمپنی کے مالک جیف بیزوس اور دوسرے نمبر پر مائیکرو سوفٹ کے بانی بل گیٹس لیکن آج ہم دنیا کے سب سے امیر ترین ایسے کریمنل کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کا سگنیچر تھا پلوٹو اور پلومو یعنی کہ پیسہ پکڑو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس شخص نے اپنے راستے میں آنے والے دوستو ججز کئی درجن جنرلسٹ تین کولمبین صدارتی امیدوار اٹونی جنرل جسٹس منسٹر اور ایک ہزار کے قریب پولیس والوں کو رشوت نہ لینے پر قتل کروا دیا ہم بات کرے ہیں پابلو ایس کبار کی جو نائنٹی فورٹی نائن میں کولمبیا کے ڈپارٹمنٹ انٹاوکیا میں پیدا ہوا سکول کے دنوں میں ہی پابلو ایس کبار نے قبروں کے پتھر یعنی جسے ٹوم سٹون کہتے ہیں انہیں چورا کر سمگلرز کو بیچنا شروع کر دیا اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک گاڑیاں بھی چھوڑی کرتا رہا اور اسی طرح سے روز اس کے کرائم بڑھتے بڑھتے کیڈنیپنگ تک پہنچ گئے بچپن سے لے کر جوانی تک کریمینل ایکٹیویٹیز میں رہنے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ کوکین کا بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کرے اور نہ صرف بزنس سٹارٹ کرے بلکہ بقاعدہ اسے ایک انڈسٹی بنائے یہ نائنٹی سیمیٹی کا دور تھا اور اس وقت پابلو ایس کبار اپنی ٹینیج میں مجود تھا اسی دوران اس نے شہر کی سڑکوں پر کوکین کو بیچنا شروع کیا اس دوران وہ کئی بار کولمبین پولیس کی طرف سے پکڑا بھی گیا لیکن ہر بار رشوت دے کر اور سیکیورٹی اداروں کو ڈرا دمکا کر اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑوا لیا 1980 کے آتے آتے امریکہ تک جانے والی کوکین سپلائی کا 80% کنٹرول پابلو ایس کبار کے پاس چلا گیا جو کہ بنتی ہے 70 سے 80 ٹن آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ کوکین ایک بہت زیادہ مہنگا ڈرگ ہے اور اس کی ہر ماہ 70 سے 80 ٹن تک مقدار یعنی کہ تقریباً دو ہاتھیوں کے برابر جب امریکہ سپلائی ہونے لگی تو اس نے چند سالوں کے اندر ہی پابلو ایس کبار کو عرب پتی بنا دیا یہ ہر ہفتے 420 ملین ڈالر کمانے لگا ایونکہ اس کی موت کے وقت اس کی دولت 30 ملین ڈالر تک پہنچ گئی یہ تمام دولت غیر قانونی تھی سو اس دولت کو چھپانے کے لیے اس نے پرانے گھروں کے اندر مجود ویروز کو خرید لیا اور ان کے اندر کھدائی کر کے ان پیسوں کو رکھا اور پھر سے ان پر مٹی ڈال دی پیسوں کو بچانے کا یہ طریقہ بہت ہی انسکیور ہے سو اس کے کافی سارے پیسوں کو چوہوں نے کاٹ کر بھی ضائع کرنا شروع کر دیا اور ایون کے پانی کی وجہ سے بھی اس کی اچھی خاصی دولت تباہ ہو گئی جو کہ اس کی ٹوٹل دولت کا بنتی ہے 10% اس کی یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کو اپنے پیسوں کو سٹیٹ رکھنے کے لیے یعنی کہ بلکل سلامت رکھنے کے لیے پچی سو ڈالر کے تو صرف ربرٹ بینڈ خریدنا بڑھتے تھے نائنٹی ایٹی تھری تک وہ دنیا کے امیر ترین انسانوں کی فرست کے اندر سیونٹین نمبر پر آ گیا اس نے سیون پونٹ سیون سکیر میل پر مشتمل ایک سٹیٹ کو بھی خرید لیا یہاں اس نے اپنے ذاتی استعمال کا ائرپورٹ ایک سپیشل زوب بنایا جہاں دنیا کے قیمتی ترین جانوروں کو یہاں پر لاکر رکھا گیا اور یہاں کولمبیا کے امیر ترین لوگ آ کر ہی یہاں انہوں والی ڈرگ پارٹیز کو انجوائے کر سکتے تھے یہاں تک کہ اس کی دولت بڑھتے بڑھتے اس کی پوری سٹیٹ کی انکم سے بھی زیادہ ہو گئی پابلو ایسکبار ویسے تو ایک کریمینل تھا اور قاتل بھی تھا جس کی دہشت ہر جگہ موجود تھی اور عام طور پر ہر معاشرے کے اندر ایک کریمینل سے نفرت کی جاتی ہے لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی کولمبیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کلر اور ڈرگ ڈیلر کو ایک مسیحہ یا روبین ہڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی نجائز کمائی سے غریبوں کی بھی خوب مدد کی کئی چرچز کو بیسہ دیا ہاسپٹلز کو چلایا کئی فوڈ پروگرام شروع کیے پبلک پارکس اور گرون بھی بنوائے نائٹی ایٹی ٹو کے اندر وہ کولمبین کانگریس کے اندر بھی شامل ہوا وہ کولمبیا کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا اور چیریٹی کرنا شروع کی تھی تاکہ اس کا ایمیج کولمبیا کے لوگوں کے اندر بدل سکے اس نے صدارتی امیدواروں سمیت کئی ججز صحافیوں سیکیورٹی اداروں کے آفیسرز کو اپنی مخالفت اور رشوت نہ لینے پر مروا دیا کیونکہ یہ لوگ اس کی حقیقت جان چکے تھے ایون کہ اس کے گنمین نے بھی پانچ مرتبہ اس کی جان لینے کی کوشش کی لیکن یہ ہر بار بچ گیا یہ شخص کئی بار پکڑے جانے کے باوجود حیرت انگیز طور پر جیل سے فرار ہو گیا ایک بار تو بہت ہی ڈرامائی انداز میں اس کے ساتھیوں نے جیل کے ساتھی گھر لے کر اس کے سیل کی طرف زیر زمین خدائی شروع کی یعنی کہ ایک سرنگ بنائی اور اسے کامیابی سے باہر نکال کر لے گئے لیکن دوستو ہر برائی کا ایک اینڈ ضرور ہوتا ہے جو کہ بہت ہی برا ہوتا ہے کیونکہ 1993 کے اندر جب وہ آخری بار جیل سے فرار ہوا تھا تو اس کو پکڑنے کے لیے ایک سپیشل ٹاسک فورس جو کہ کولمبین اور امریکل ملٹری کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے پاپلہ اس کو بار کر ڈھونڈنا شروع کیا اور اس دوران اس کے تین سو ساتھیوں جس میں اس کے کریمینل ساتھی اور رشتہ دار شامل تھے سب کو مار دیا اور آخر کار 16 مہینے کے بعد 12 ستمبر 1993 کو اسے ڈونڈ لیا گیا اور پولیس سے مقابلے کے دوران یہ مارا گیا اس کے لابہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ اس کی موت پولیس کی فائرنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے خود کشی کی تھی اس کی موت کے بعد اس کی تمام جداد گورنمنٹ نے قبضے میں لے لی زو کے جانوروں کو بھی گورنمنٹ زو کے اندر منتقل کر دیا گیا 1989 کے اندر پولو اسکبار دنیا کے امیر ترین شخص کے اندر 17 نمبر کی کٹیگری پر تھا اور اگر یہ شخص آج بھی زندہ ہوتا اور مستقل اس کی دولت کے اندر ایسے ہی اضافہ ہوتا رہتا تو یہ تب بھی 18 نمبر پر ہوتا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوکین کی سبلائی کے لیے پولو اسکبار نے بہاما آئیلنڈز کو بھی خرید رکھا تھا جو کہ امریکی راست فلوریڈا سے صرف 300 کلومیٹر کی دوری پر ہے کولمبیا سے کوکین کا ایک بڑا جہاز بہاما آئیلنڈز پر لینڈ کرتا جہاں سے یہ کوکین کو چھوٹے جہازوں کے اندر ڈال کر سپلائی کرتے جو کہ امریکہ بھیجے جاتے ہر روز کولمبیا سے پانچ بڑے جہاز بہاما آئیلنڈز پر پہنچتے تھے اور ازانہ تقریباً دو ہاتھیوں کے وزن کے برابر کوکین یو ایسے میں سپلائی کرتے تھے جو کہ یو ایسے میں ٹوٹل سپلائی کی جانے والی کوکین کا 84% یا 90% تک ٹوٹل سپلائی بنتی ہے اور پوری دنیا کی تقریباً 80% پابل ایسے کبار کو ایک کلو گرام کوکین سپلائی کرنے کے لیے پر کلو گرام ایک ہزار ڈالر اس کو صاف کرنے میں جبکہ چار ہزار ڈالر اس کو سمگل کرنے میں خرچ ہوتے تھے صرف ایک کلو کوکین کے پیکٹ پر جس پر پابل ایسے کبار کا خرچہ آتا تھا پانچ ہزار ڈالر وہ یو ایسے کے اندر پچاس ہزار سے ستر ہزار ڈالر کے اندر وہ بیچا کرتے تھے ایک بار پابل ایس کبار کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی تو اس نے صرف اپنی بیٹی کو گرمائش دینے کے لیے دو میلین ڈالر کو جلا دیا آج کولمبیا کے اندر تقریباً ہر شخص کی ایوریج انکم پانچ ہزار ایک سو چرانویں ڈالر پر ہیار ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 32,35,657 لوگوں کو پورا سال کمانا پڑے گا تب کہیں وہ جا کر پابل ایس کبار کی ٹوٹل انکم کا اس دولت کا مقابلہ کر سکیں گے جو وہ پورے سال میں کماتا تھا لیکن دوستو جرم کا اختتام آخر کار برہی ہوتا ہے پابل ایس کبار دنیا کا سب سے امیر ترین اور خطرناک مجرم تو تھا ہی لیکن آج بھی کولمبیا کے اندر کافی سارے لوگوں کی نظر میں پابل ایس کبار ایک مسیح تھا جس کا ثبوت اس کی آخری رسومات میں شامل ہونے والے 25,000 لوگ ہیں اس کی فیملی کے بچے ہوئے لوگوں نے جرمنی میں پناہ لے لی اور وہ آج بھی وہی موجود ہیں اس لیے لوگ مثال دیتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے کے بجائے دنیا میں اپنا مقام اور عزت حاصل کرنے چاہیے کیونکہ پیسہ تو کریمنلز کے پاس بھی بہت ہوتا ہے جس کی مثال پابل ایس کبار آپ کے سامنے ہیں جس کی مثال پابل ایس کبار آپ کے سامنے ہیں